راہل گانڈی لوگ سبا سدستہ سے معاملہ جڑا ہوا ہے ہیمارچل کانگریس پر بھی سردیکش پرتیبا سنگھ نے اسے دربھاگ پونھ بتایا ہے لوگ سبا سچی والی کے فیصلے کو دربھاگ پونھ بتایا ہے اور انہوں نے کہا کہ کیندر سرکار کے دباؤ میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کل راہل گانڈی کے لوگ سبا سدستہ رد کر دی گئی اور اس کے بعد کانگریس پارٹی میں ایک ناراضگی دیکھی جا رہی ہے کیونکہ ہیمارچل پردیش میں کانگریس ستہ محس وجہ سے یہاں پر کچھ ناراضگی زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہیمارچل کانگریس پردیش عدیقش پرتیبا سنگھ نے اس معاملے پر ناراضگی جتا ہی ہے اور انہوں نے اسے دربھاگ پونھ بتایا ہے پرتیبا سنگھ نے کہا کہ کیندر سرکار کے دباؤ میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے تو راہل گاندی کی لوگ سبا سدستہ سے جڑا یہ ماملہ ہے کانگریس پردیش عدیقش پرتیبا سنگھ نے اسے دربھاگ پونھے پونھے پردیبا سنگھ نے کہا کہ کیندر سرکار کے دباؤ میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے لگاتار کانگریس اس بات کو اٹھا رہے کی ہے کہ کیندر سرکار راہل گاندی سے ڈر رہی تھی پارلیمنٹ میں پہلے انہیں بولنے نے ہی دیا گیا اور اب پارلیمنٹ کی ان کی صدستہ کو ہی ایک طرح سے ختم کر دیا گیا تو اس پر اب کانگریس چاروں طرف سے کیندر سرکار کو گھیرنے کی کوشش کر رہی ہے ہیمانچل پردیش پر کیونکہ کانگریس ستہ میں ہے اس وجہ سے کل جیسے ہی یہ پورا معاملہ سامنے آیا اس وقت سی ایم سکھو اور ڈیپٹی سی ایم نے اس پورے معاملے کو لے کر ویدان سبا میں ہی ویرود جتایا تھا اور اس کے بعد اب پردیش ادیرکش پردیوہ سنگھ نے بھی اس پورے معاملے پر ویرود جتایا ہے انہوں نے اسے دربھانگے پون کہا ہے پردیوہ سنگھ نے کہا ہے کہ کیندر سرکار کے دباؤ میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے تو راہل گاندی کی لوگ سبا کی ادھیرکش کی سدستہ سے جڑا ہوا یہ پورا معاملہ ہے کانگریس پردیوہ سنگھ نے بھی اس پر ناراضگی جتایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دربھانگے پون یہ پورا معاملہ ہے لوگ سبا سچوالی کے فیصلے کو انہوں نے دربھانگے پون بتایا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کیندر سرکار کے دباؤ میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور آج اس پورے ایشو کو لے کر راہل گاندی ایک بجے خود دلی میں پریس کو آنفرنس کریں گے اور کل کی تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس وقت ہے سی ایم سکھو تو اگر راہل گاندی کے سمرتر میں ہمارچل ویدان سبا کے باہر اور اندر دونوں جگہ پر کل پردرشن ہوا تھا بڑی بات یہ ہے کہ باہر ہوئے پردرشن میں سی ایم اور ڈیپٹی سی ایم بھی شامل ہوئے تھے وہ تصویریں بھی ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں جنہوں نے نارے بازی بھی کی تھی کانگریس کے سب ہی ویدھائک اور منگلیوں نے نارے بازی اور پردرشن کیا تھا اس پردرشن کے بعد جب ویدھائک سدن کے اندر گئے تو نیتہ پرتپخش جہرام تھاکن نے پوائنٹ آف آرڈر کو لے کر سی ایم کے پردرشن کو غلط بتانے کی کوشش کی جس پر سدن میں بھی راہل گاندی زنداباد کے نارے لگنے لگے پہلے اور سی ایم نے کیا کچھ کہا تھا ان کا بیان بھی ہم آپ کو سناتے ہیں کل جس وقت یہ ویرود پردرشن کیا گیا تھا راہل گاندی جی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ درشانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ راہل گاندی جی نے اسی بات کو غلط بولا ہے میں کئی ادھارن دے سکتا ہوں لوگ تنتر میں جہاں باشنوں کے مادیم سے ایک دوسرے پر اروپ لگتے ہیں سارا کانگریس پردھائک دل ہمارچل پردیش کا آج راہل گاندی جی کے ساتھ کھڑا ہے اس آشا کے ساتھ کہ سچی آواز آج لوگ تنتر میں کوئی نیتا اٹھا رہا ہے تو شریر راہل گاندی جی ہے کیونکہ لوگ تنتر کو مجبوط کرنے کے لیے لوگ تنتر کو جیوانت کرنے کے لیے راہل گاندی جی نے کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک کی پیدل یاترہ کی اور ایسا ایسے نیتا جس کے پریبار سے دو دو پردان منتری ہوئے دو دو پردان منتریوں نے اس دیش کی ایکتا اور کھندتا پر اب راشتر کے لیے اپنے پرانوں کا بلیدان دیا اس پر مہج دوش لگا کر آگے دوشی ٹھہرا کر جس پرکار کی رانیتی گروٹیاں سے کی جاری ہے ہمارچل پردیش کانگریس بدھاک دل اس کا پور جور برود کرتا ہے پوری کانگریس پارٹی آج اس برود کے سندر میں یہاں بدھان سوا پریسر کے بہار میں بہار اپنا برود پرکٹ کر رہی ہے تو چلی اسی خبر پر اور باچیت کریں گے مارسو یوگی رنبیر ہمارے ساتھ شبلہ سے جڑے ہوئے ہیں رنبیر کل ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ویدان سوا کے باہر سی ایم سکو اور پارٹی کے جتنے لیڈر ہیں سبھی وہاں پر پہنچے تھے انہوں نے ویرود جتایا تھا اور آج جب کانگریس کی پردیش ادیقش پردیبا سنگھ نے بھی اس پورے معاملے کو دربھا کے پونڈ بتایا ہے پردیبا سنگھ لوگ سبا میں سانسد ہے منڈی سیٹ سے سانسد ہے دیکھیں یہاں پر جس طرح سے جیسے یہ خبر نکل کر آئی کہ کانگریس سانسد راول گانڈی آیوگے ٹھہرائے گئے ہیں اس کے بعد سے پوری طرح سے آکروشیت پورے دیش بھر میں کانگریس نظر آئی اسی کے تیتیاں ہم نے راجدانی شملا میں بھی دیکھا جس طرح سے یہاں پر بجٹ ستر چل رہا تھا کانگریس بیدھائک دل جو ہے سدن سے باہر آیا بھوشدہ کاش کے سمیں مکھے منتری اور اپ مکھے منتری دونوں اس پردیشن میں شامل ہوئے اور دونوں نے کینڈرس کے خلاب نارے بازی کی اور یہاں پر دیکھیں کانگریس کی طرح سے یہ جانکاری نکل کر آ رہی ہے جس طرح سے کانگریس کے راشترے دیکش نے یہ کہا کہ سڑکوں پر کانگریس ہوترے گی اسی کے تیتب یہ بھی دیکھنا ہوا کہ آج کانگریس کس طرح سے پردرشن کرے گی اور پچھلے کل ہم نے دیکھا جو کانگریس کا یووہ چھات ربنگ ہے نسو آئی وہ بھی آکروش ہے تھا وہ بھی یونیورسٹی میں اس نے بھی ایش پی یونیورسٹی میں پردرشن نسو آئی نے کیا ہے جو کانگریس کے جتنے فرنڈال آرگنائزیشن ہے اور جتنے بھی اگرنیس انگٹھن ہے سب ہی ان کو جو ہے یہاں پر آوان کیا گیا ہے اب بیٹکوں کا دور جو ہے بڑے نیتاؤں کے بھی چل رہا ہے جیسے ہی کانگریس آلہ کمان سے کوئی نردیش آئے گا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہاں کانگریس سڑکوں پر نظر آئے گی اور یہاں پر ہم نے دیکھا کل یہاں ہی ماشر بیدان سوا کی کاروائی دیکھنے کے لیے پنجاب میں جو پرتی پکش کے نیتا ہے کانگریس کے لیڈر ریپر تاپ سنگھ باجفہ وہ بھی یہاں پر پہنچے انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پوری طرح سے سنیوجی طریقے سے اس پورے گھٹنا کرم کو انجام دیا بلکل رنویر کیونکہ ہمانچل میں کانگریس سطح میں ہے اور دلی میں اس پورے ایشو پر جس طرح کی سیاست ہوگی اس کا پورا اثر ہمانچل میں دیکھنے کو ملے گا بلکل یہاں پر کانگریس سطح میں ہے اور یہاں پر ایک بڑا سندیش یہاں سے پچھلے کل ہی دیا گیا تھا راجے سرکار کی طرف سے جس جو پردشن کانگریس نے کیا تھا اس میں مکھے منتری اور اپ مکھے منتری دونوں شامل ہوئے تھے کانگریس سرکار میں یہاں پر جتنے کیبنیٹ منتری ہیں وہ اس کا عیصہ رہے اور سارے ویدائے کے ہاں پر موجود رہے تو یہاں سے ایک بڑا سندیش یہاں سے دینا چاہ رہی ہے دیکھئے کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے جس طرح سے راول گانڈی کا ٹویٹ بھی آیا ہے راول گانڈی نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ ہر قیمت چکانے کے لیے تیار ہے بھارت کی لڑائی وہ لڑیں گے اور ایک جوش انہوں نے کارکرتاؤں میں بڑا ہے پارٹی کے نیتاؤں میں بڑا اور یہاں پر جیسے کی کانگریس کی سرکار ہے تو جاہید سی بات ہے کہ یہاں پر ایک بڑا ریٹیلیشن دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر جس طرح سے پرٹیبہ سنگھ کا بیان آیا ہے پرٹیبہ سنگھ نے صاف طور پر کہا جو لوگ سبا سچی والے ہیں اس نے جو ہے کینڈ سرکار کے دباب میں جلد بازی میں یہ فیشلہ لیا جو پرٹیبہ سنگھ باجبہ کا میں ذکر کر رہا تھا جو پنجاب میں کانگریس کے نیتا ہے نیتا پرٹیپکش ہے تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ کس طرح سے پلاننگ کی گئی ہے اور جیسے ہی ان کی صدق سیتہ سماپٹ کر دی گئی انہیں یوگے ٹھرایا گیا راؤ گانڈی کو ویسے ہی انہیں گھر کھالی کرنے تک کا بھی نوٹس دیا گیا تو اپ مکہ منتری کی بات کریں مکہ شگنیتری کی انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ یہ قدم بھاجپا کے لیے مہنگا پڑے گا کیونکہ اس سے پہلے بھی اندرہ گانڈی کا بھی ذکر کیا مکہ منتری نے بھی ذکر کیا کہ انہیں بھی اس طرح سے یوگے ٹھرایا گیا تھا ان کی اس دسیاں بھی چلی گئی تھی لیکن پھر سے باپسے کی تو کانگریس یہاں سے یہ امید کر رہی کہ اب بھاری جن سمرتن کانگریس کو ملے گا اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے رنبیر جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھے گا ویسے ویسے اب اس میں ایک طرح سے سیاست بھی دیکھنے کو ملے گی اور اس کا سیدھا اثر دلی میں اس پورے معاملے پر جو پولٹکس ہوگی اس کا سیدھا اثر ہیماچل میں بھی ایک طرح سے دیکھنے کو ملے گا بہت بہت شکریہ رنبیر ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑنے کے لیے اور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے تو کیندر سرکار کے دباؤ میں فیصلہ لیا گیا ہے یہ الزام ایک طرح سے کانگریس پردش ادیو